میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں عزت درِ رسول پہ ہے عزت حضور کی اور آلہ حضرت نے ایک بات لکھی ہے بڑی قیمتی اور میں نا جب کبھی پریشان ہوتا ہوں تو میں یہ والی بات کھول کے پڑتا ہوں آلہ حضرت یہ بات دھارس بنداتی ہے دھارس توانائی دیتی ہے پورا مضمون بندہ ہے آلہ حضرت کہتے ہیں بیروپیہ تھا مداری روح بدل بدل کے دکھایا کرتا تھا بادشاہوں سے انام لیتا تھا کہنے لگا میں روح بدلوں گا اگر آپ پہچان نہ سکے تو میں انام لوں گا آپ نے فرمایا میں کوئی ایسے ویسا بادشاہ نہیں کہا مجھے دھوکہ دینا مشکل ہے کہا نہیں میں روح بدلوں گا حضرت عورنگ زیب عالمگیر بڑے نیک بادشاہ گزرے بڑے پریزگار آگئی وہ بیروپیہ کہنے لگا میں روح بدلوں گا آپ نہیں پہچان سکیں گے فرمایا چل جتنا تیرے اندر زور ہے لگا لے حضرت نے اعلان کیا کہ میں نے فوجی برتی کرنے دو ماہ کے بعد ٹیسٹ ہوگا وہ دو مہینے دوڑتا رہا رنگ روح بناتا رہا آیا ٹیسٹ دینے دو تین سپانیوں کا امتحان لیا اس کی باری آئی تو دس روپے دیئے کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایا میں نے تجھے پہچان لیا ہے کچھ دنوں کے بعد جانے لگے سفر پر تو بھکاری آگئے خیرات مانگنے اس نے بھی سارے مو پرسیائی مال لی کپڑے پھاڑ لیے سر کے بال مڈا لیے بھویں تک کٹا لی بد رنگ ہو کے آیا کاس آگے کیا تو حضرت نے دس روپے ڈالے کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایا میں نے پہچان لیا ہے کچھ دن گزرے تو ٹیچر کی ضرورت تھی اس نے موچیں بڑی کر لی داڑی نکلی لگا لی سر پر جناہ کیپ پہل لی ایک شیروانی لے لی اور ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے آیا کہنے لگا میں استاد ہوں دو چار بندوں کا امتحال لیا اس کی باری آئی تو پانچ روپے دیئے دس روپے دیئے ایک کا تیرا کرایا میں نے پہچان لیا دو سال گزر گئے وہ جب بھی آتا حضرت پہچان لیتے ایک دن سفر پہ جا رہے تھے بہت بڑا لشکر تھا جہاد کرنے جا رہے تھے اورنگزیب آلمگی تو دیکھا ایک پہاڑی ہے پہاڑی پہ لوگ جہاں بھی رہے ہیں یہاں بھی رہے اورنگزیب آلمگی پوچھنے لگے یہاں کیا ہے کہنے لگے ایک بابا جی بیٹھے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں اورنگزیب کہنے لگے یار پرانے لوگ سارے ہی اللہ والوں کو مانتے ہیں یہ بھی مسئیبت آئی ہے جتنی نہیں آئی ہے سارے لوگ ہی مانتے ہیں کہنے لگے ذرا میں دعا نہ کرالوں اچھے کام جا رہا ہوں اورنگزیب بادشاہ تھے بادشاہ لوگ نازق مزاج ہوتے ہیں گھوڑے سے اترے بڑی مشکل سے پاڑی پہ چڑے اوپر گئے تو لائن لگی ہے بابا جی گار میں بیٹھے کہنے لگے میں نے ملنا ہے میں اورنگزیب ہوں انہوں نے کہا ہمارا بابا اس طرح کا پیر نہیں کہ امیر آئے تو رنگ اور ہو غریب آئے تو اور ہو یہاں اگر ملنا ہے تو لائن میں لگ جاؤ سب ایک جیسے اب لائن میں کھڑے ہو گئے پچاس آدمی آگے تھے کہتے ہیں اکاونوہ نمبر تھا تھک گیا دھوپ میں کھڑا کھڑا جب میں پہنچا گار کے دانے تو میں نے بابا جی کچھرے پہ نظر ڈالی تو بڑا نورانی شیڑا بڑی خوبصورت لبو لے جا میں نے کہا ہے میرے جیسے آدمی بھی پگڑی بان لے چھو اچھا لگنے لگ جاتا ہے بڑا خوبصورت انداز کہتے ہیں میں ان کے پاس عطا یاد کی حالت میں بیٹھ گیا میں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں جیاد کرنے دعا کرنا مزرگوں نے ہاتھ اٹھائے اللہ اس کی مدد فرما دین کو غلبہ عطا فرما اسے دین کا سچا پکا سپاہی بنا پھر تھبکی دی دو چار نصیتیں بھی کار ڈالی دیکھنا ظلم نہ کرنا زیادتی نہ کرنا جب تو جیت کرنا کرنا غرور نہ کرنا نصیتیں بھی کر دی کہتے ہیں اب جب میں اٹھا تو دو چار دینار بطورے نظرانہ مسلح کے نیچے رکھے اور الٹے قدم جب میں گار سے اترا انہوں نے رمال جاڑا روٹ کے کھڑے ہوگے کہاں نے لگے آج نہیں تُو نے پہچانا آج نہیں تُو نے پہچانا میرا ہی نام بنتا ہے آج نہیں پہچانا لا پیسے اور انگزیب کہاں نے لگا یار تُو نے عاد کر دی کہاں چڑھا کہاں کھڑا رہا دھوپ میں تھک گیا کمال کر دی بھئی تُو نے بتا تُو کیا لے گا اب تُو دیکھ جلدی بتا اب کتنے لوگ پیچھے دھوپ میں کھڑے ہیں لشکر سارا کھڑا ہے کیا لے گا اس نے کہا سب سے قیمتی ہیرے وہ ہیں جو تیرے سر کے تاج میں لگے ہوئے مجھے تیرا تاج چاہیے اوہ بھائیو سننا اور یاد رکھنا میرے آلہ حضرت کہتے ہیں بادشاہ نے سر کے اوپر سے تاج اتارا بہروپیے کے قدموں میں رکھا اور کہنے لگے یہ لے اور یہ تو تیرا مانگنے پر میں نے دیا ہے نا میں واپس آتا ہوں تو آنا میں اپنی مرضی سے بھی تجھے دوں گا تُو نے اورنگ دیب جیسے بندے کو دھوکا دیا آنا میں اس وقت بھی دوں گا وہ دیکھ بس بات ختم ہو گئی حد ہو گئی دیکھ کر کہتے ہیں جب میں پلٹا لہا واپس بہروپیے نے آواز دی بات چھٹھہر جا میں نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگے یہ اپنا تاج لے جا اٹھا اور لے جا میں نے کہا دو سال بیٹھ گئے تجھے محنت کرتے آج کابو آیا تو لے جاؤ کہنے لگا لے جا مسئلہ سمجھ میں آ گیا میں نے کہا مجھے بھی تو سمجھا نا تو کہتے ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا اس کی یاکھیں برس پڑی سلام کی طرح آنسو بہ نکلے تڑپا اور رو گے کہنے لگا بادشاہ میں نے جھوٹ موڈ رسول اللہ کی غلامی اختیار کی تھی جھوٹ موڈ کی داری جھوٹ موڈ کی پگڑی جھوٹ موڈ کا فقر میں نے جھوٹ موڈ نبی پاک کا لباس پہنا ہے تو تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آ گئے ہیں اگر میں سچ مچ رسول اللہ کا غلام بنوں گا تو اللہ کیا کچھ حطا فرمائے گا اللہ کتنی نعمتوں سے نماز ہے میرے آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تازیم میری کون جی اللہ ایسا قیدہ بھی کم ملے گا جو بریلی کے امام کا قیدہ ہے ایسا بھی کم ہے کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تازیم میری کیوں فرمانے لگے فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے